بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویس آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری ویڈیوز جو ہے جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ رینک کیوں نہیں ہوتی یعنی کہ جب ہم اپنی ویڈیو کو مکمل طور پہ جو ہے ایک ٹائٹل دیتے ہیں اس کے بعد ڈسکرپشن دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں لیکن جب ہم اسے ڈن کر دیتے ہیں اپلوڈ سکسسفلی ہو جاتی ہے لیکن جب ہم سرچ میں اپنی ویڈیو کا ٹائٹل دیتے ہیں یوٹیوب سرچ بار میں سرچ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کی وجہ کیا ہے تو آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا اور آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا جس کی بدولت آپ جو ہے اپنی ویڈیو کو ایزیلی رینک کر پائیں گے موسلی ایک بات جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ٹیکس جو ہیں وہ ایک ایسا جو ہے پلیٹ فارم ہے ایک ایسا اوپشن ہے جس کی مدد سے ہم جو ہے ایزیلی اپنی ویڈیو کو رینک کر سکتے ہیں رینک کرنے کے لیے اپنی جو ویڈیو کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کے متعلق سے ریلیوٹیو یعنی اس سے ملتے جھڑتے ٹیکس جو ہے ہمیں استعمال کرنے ہوتے ہیں اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو رینک کرنے کے لیے کام نہیں آتا تو یہ ان دوستوں کی سوچ گلت ہے ٹیکس جو ہے اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں آقاہ4ڑنگ to youtube تکینگ is one of the most important ways to rank your video in youtube search result ٹیکس help users find your video when they search the site when users type keywords related to your تک your video will appear in their search یعنی کہ جب کوئی شخص یا پھر جب کوئی بندہ آپ کی یا آپ سے ریلیٹیو یعنی کہ میں نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہاو ٹو رینک ویڈیو آن یوٹیوب تو دوست لکھتا ہے رینک یوٹیوب ویڈیو اگر سرچ بار میں لکھتا ہے تو آپ کی ویڈیو جو ہے اس سے ملتے جھلتے ٹیکس کے اگر ہوئی تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایزیلی سرچ ریزرٹ میں شو ہو جائی گئی اگر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں ہاو ٹو فائنڈ اینی وائ فائی کی اور ٹیکس جو آپ دے رہے ہیں ہاو ٹو فائنڈ اینی ہار ٹاپکس ہاو ٹو فائنڈ اینی پویٹریز تو اس سے جو کیا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے کھڑے میں چلی جاتی ہے اور نظر ہی نہیں آتی گم ہو جاتی ہے ویڈیو سرچ ریزرٹ میں شو ہی نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ ہمارے ٹیکس جو ہیں وہ اسے ملتے جھلتے نہیں ہوتے تو میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا کہ ہماری ویڈیو جو ہے ان کو ہم کیسے اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے ہمارا یہ یوٹیوب کا چینل ہے خانبائی کے نام سے اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے بہربانی سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرے یوٹیوب کے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوں اب میں آپ کو کچھ جو ویڈیوز ہیں ان کو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ میری ابھی اپلوڈ کی ہے یہی ویڈیو میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں اب یہ ویڈیو جو ہے اس میں یہ دیکھیں ڈیزائن پویٹری ان ایڈ اوپ فوٹو شاپ اردو ہندی ٹوٹوریل ٹھیک ہے اب جو ہے یہ ویڈیو کا کیا ہوا ہے ٹائٹل ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے یعنی کہ میں نے اپنی ویڈیو کو ایک ٹائٹل دیا ایک ٹائٹل جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہماری ویڈیو کے لئے رینکنگ کے لئے اس کے علاوہ ایس ای او اسکور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 36.1 یہ اسکور جو ہے ہمیں سرچ کی بارے میں کچھ بتاتا ہے ایس ای او یعنی سرچ انجن اپٹیمائزر کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے اس لیول پہ ہے اس اسکور پہ ہے اس کے علاوہ نیچے میں آپ کو ٹیکس دکھاؤں یہ اب یہ دیکھیں ٹیکس میں نے کیا دیئے ہیں نمبر فرس پہ میں نے ٹیکس دیا ہے ڈیزائن یہ آپ دیکھیں میرے ٹائٹل سے ریلیٹیو ڈیزائن اس کے بعد ہے پویٹری میں نے دکھا پویٹری اس کے بعد میں نے ان کو چھوڑ کے ایڈاو فوٹو شوپ لکھا اس کے بعد میرے یوٹیوب کے چینل کا نام لکھا اس کے بعد ہاو ٹو ڈیزائن اور ہاو ٹو اردو ہندی ٹیٹوریل اب یہ جو ہے کیا ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان میں جو ہے میں نے چار ٹیکس استعمال کیے وہ تھے میرے ویڈیو کے ٹائٹل سے ریلیٹیو یعنی کہ میری ویڈیو کو اگر کوئی بندہ سرچ کرے اس ٹائٹل سے ریلیٹیو یعنی کہ ڈیزائن اپویٹری ان ایڈاو فوٹو شوپ تو جب بھی بندہ میری ویڈیو کو سرچ کرے گا تو اس کے جو کیورڈز ہوں گے جس کیورڈز سے وہ ویڈیو کو سرچ کر رہا ہے تو وہ کیورڈز جو ہیں اس سے ریلیٹیو میرے ٹیکس اگر ہوں گے تو میری ویڈیو ان کو شو ہو جائے گی آپ تھوڑا اپنے دماغ میں سوچیں کہ کیورڈز ٹیکس یہ ایک الگ جو ہے پلیٹ فارم ہے ویڈیو کا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ الگ ہے اور ٹیکس جو ہیں وہ الگ ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو ایک اپلوڈ کرتے ہیں اور ڈسکرپشن جو ہے وہ دوسری دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ویڈیو جو ہے سرچ ہی نہیں ہوتی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو ڈسکرپشن دکھاؤں یہ دیکھیں ڈسکرپشن یہ آپ دیکھیں اس میں اس کے بعد in this ویڈیو I will show you how to design a poetry in Adobe Photoshop how to design a poetry in Adobe Photoshop یہ میری کیا ہو یہ میری ویڈیو کے کی ویڈ ہیں ٹھیک ہے یہ میری ویڈیو کے کی ویڈ ہیں یاد رکھیں کہ اگر ڈسکرپشن میں آپ نے تین چار بار اپنی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے اس میں دیا تو یہ ڈسکرپشن کی مدد سے بھی آپ easily ویڈیو کو رینگ کر سکتے ہیں سمجھ گئے میری بات یعنی کہ اگر آپ نے اپنی ویڈیو کا جو ٹائٹل آپ نے دیا ہے وہ ٹائٹل آپ نے اس میں ڈسکرپشن میں دیا ایک بات دو بار تین بار تو اس کی مدد سے بھی آپ easily جو ہے اپنی ویڈیو کو رینگ کر سکتے ہیں first position نہیں سیکنڈ، ثرڈ، فورت، ون پیج پہ، سیکنڈ پیج پہ، ثرڈ پیج پہ لیکن آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سرچ ایزرڈ میں ضرور آئے گی یہ میں آپ سے پکاوادہ کرتا ہوں اب میں اس کو جو ہے سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈیزائن پویٹری یہ دیکھیں اوپر ٹائٹل آ رہا ہے ڈیزائن پویٹری ان ایڈ او فوٹو شاپ اردو ہندی ٹوٹوڑیل یہ دیکھیں میرے ویڈیو کا بھی ٹائٹل یہی ہے تو اس کو میں سرچ کرتا ہوں یہ میں نے سرچ کیا اب آپ دیکھیں ایک ہزار چھ سو تیس ریزرڈ میں سے میری ویڈیو جو ہے وہ فرسٹ پہ آ رہی ہے حالانکہ اس کی جو ہے ابھی سرچ وولیم بھی نہیں ہے کمپیٹیشن اس کا لو چل رہا ہے لیکن ایک ہزار چھ سو تیس ویڈیو میں سے میری ویڈیو جو ہے وہ فرسٹ پہ شو ہو رہی ہے وہ کس لیے شو ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ میں نے جو ٹائٹل اوپر دیا ہے یہ ٹائٹل میری ویڈیو سے ریلیٹیو ہے یعنی کہ ان میں سے ان میں سے میں نے ٹیکس ٹیکس جو میں نے دیئے ہیں میری ویڈیو کے جو ٹائٹل ہے اس سے جو ہے میری ویڈیو یوٹیوب جو ہے سرچ انجن اپٹیمائزر مجھے شو کر کے دکھا رہا ہے یہ میرا ویڈیو کا ٹائٹل آ گیا اور یہ میرے ٹیکس بھی نیچے شو ہو گئے یہ اس کے لیے ٹونز استعمال کیا ہے جس کی منظر سے یہ ٹیکس شو کر رہا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو کی ویڈ کے بارے میں اب ویڈیو کی ویڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ڈیزائن اپویٹری ان ایڈ اوپ فوٹو شوپ دیہنی ٹوٹوریل یہ دیکھیں یہ میرا ویڈیو کا کی ویڈ ہے یہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا تھا لیکن یوٹیوب جو ہے میری ڈسکرپشن سے بھی اس ویڈیو کو اٹھا کے فرس پوزیشن پہ لے کے آئے یعنی کہ اس بندے نے اس ٹائٹل سے اپنی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ایک مکملی طور پہ اپلوڈ کی گئی ہے تو آپ اس طرح سے اگر اپنی کوئی بھی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں ان رولز کو آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ویڈیو ضرور رینک ہوں گی کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ تقریباً چھٹے پیج پہ تھی جب میں نے اسے اپلوڈ کیا تھا پھر دوسرے دن میں نے اس کو سرچ کیا تو وہ جو ہے چوتھے نمبر پہ تھی پھر پانچ دن کے بعد میں نے اسے سرچ کیا تو فرسٹ پیج پہ ساتھوے نمبر پہ میری ویڈیو شو ہو گئی تھی یعنی کہ آہستہ آہستہ جتنے میری ویویس بڑھ رہے تھے اور ویڈیو جو ہے میری رینکنگ ہوتی 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 آکے فرسٹ پیج پہ پہنچ گئی اور ساتھوے نمبر پہ آگئی تو آپ جو ہے اگر اس رولز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور دوسری بات میں آپ دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو میرے سبسکرائبر سے ہیں ان سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناوں میں ویڈیوز تو بنا رہا ہوں لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کونسی ویڈیوز چاہیے آپ کو کونسی ویڈیوز پسند چاہیے پسند ہیں آپ کونسی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹیو جو ہے میں آپ کے لئے ویڈیوز بناوں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ضرور سپورٹ کریں گے اور اپنی جو ہے تاثرات سے مجھے ضرور آگاہ کریں گے تو تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان مجھے دیجئے